تین مہینے بعد یا ہر چی مہینے بعد یا ہر سال بعد کوئی نہ کوئی ریٹرن ملے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے کنسیپ ڈسکس کیا تھا ایک فلو چارٹ ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے یہ پڑھاتا ہے کہ آپ انویسمنٹ کن کن چیزوں میں کر سکتے تو اس میں ہم نے انوینٹریز اور فکس ڈیسٹ اور یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کچھ انوینٹریز ایسی ہوتی ہے انویسمنٹ کے پرپس کے لیے کچھ ہوتی ہے آپریشنل پرپس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ لیٹس اپوز اگر میں ابھی کہہ دوں کہ یہ کوئی کمپنی ہے اس نے اپنے ساتھ سٹورز اینڈ سپیرز رکھے ہیں تو یہ بھی اس کے انوینٹری ہے لیکن وہ اس کے آپریشنل پرپس کے لیے ہیں اور اگر ہم یا اس نے کوئی فیول ایکسٹر رکھے جیسے بھی آپ سب کو انداز ہو رہے کہ فیول کی پرائیسز ہر روز انکریز ہو رہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی بندہ کہتے کہ یار یہ میں تقریباً چھ سات مہینے کا یا سال کا فیول اپنے ساتھ پیٹرول یا جوب یا وہ اپنے ساتھ سٹور کر لیتا ہوں تو یہ اس کی کیا ہے آپریشنل انوینٹری ہے پھر اسی طرح ہم نے یہ ڈسکس کی کہ اگر لٹس اپوز کوئی بھی چیز جس کو آپ ریئنویسمنٹ کے پرپس سے یا آپ اپنے لیے ریٹرن جنریٹ کرنے کیلئے یوز کرتے ہیں جیسے فر اگزیمپل اگر آپ سے امار جائے پنجاب کیشن کری جائے اس سے جو پروڈک کریتے ہیں یہ ان کی انوینٹری ہے وہ اس کے اوپر آپ سے ریٹرن کمار ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ساتھ میں کہ یہ ریٹرن اور رسک کیا چیز ہے اگر فر اگزیمپل آپ نے کہا کہ کمیٹمنٹ اپ فنڈز ٹھیک ہے کمیٹمنٹ اپ فنڈز ان ایسٹ اپ ارگنیشن ہم نے آپ ایسٹ بھی ڈسکس کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ گئے کہ with calculated return and risk اب یہ return اور risk کیا ہے return mean کہ the income which you are in from your investment اب جو ریٹرن ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ جو انکم ہے آپ کو ان چیزوں سے جو ملتے ہیں جو آپ نے جس چیز میں invest کیا فر اگزیمپل آپ نے ایک آسان سا اگزیمپل ہے آپ نے کوئی شاپ رینٹ پہ دیا ہے جس سے آپ کو ہر مہینے آپ نے کوئی پراپٹی پرچیز کی ایک مارکیٹ ہے اور جس سے آپ کو رینٹ یا کوئی گر آپ نے پرچیز کی اور اس سے آپ کو رینٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو اب return کیا ہے income from your asset or income from your investment اب پھر return میں ہم نے discuss یہ کیا تھا کہ there are two types of return the first one is actual return and the second one is expected return actual return mean which you are actually for example اب آپ نے investment یونی لیور کے شیئرز میں کی شیئرز کا نام تو سنے ہیں نا سب نے اب بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ شیئرز کیا چیز ہے اب میں بالکل اس لیول پہ آ گیا کہ آپ لوگ کا وہ جو ذہن میں جو queries تھی تاکہ وہ نکل جائے جو آپ لوگ last time کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیول سے تھوڑا سا اوپر ہے ورنہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں hundred index calculation انشاءاللہ کریں گے یہ والا جلدی جلدی اس کے go through کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ پہنچ جائیں گے تو شیئرز یونی لیور کے شیئرز اب کوئی پندہ کہتے ہیں کہ یار ایک چیز ہے کہ جو investment ہے نا investment میں یہ rumors بڑا رول play کرتا ہے rumors mean کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ادھر باہر دیکھو نا باہر لان میں plan ہے جگڑا کیا اب اگر وہ چھائے اپنے ساتھ تھوڑے سے تیز آواز سے بات بھی کر رہے لیکن آپ کو یہ لگتے کہ اچھا جگڑا کیے تو آپ کا پورا class جلدی باغ جاتے اور اس کو دیکھ لیتا ہے تو اسی طرح investment میں investment میں یہ bubble burst اور اس طرح کے concept use ہوتے اور اس کے اوپر کافی movies بھی ہے وہ آپ کو کیا بتا دیتا ہے investment میں یہ آپ کو let's suppose اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ یار یہ plan project plan company کو مل گیا let's suppose کوئیڈ آیا کوئیڈ کی وجہ سے لوگوں نے sanitizer use کیا for example میں اپنی طرف سے ایک example بتا رہو اور شاید چہی مہینے بعد اس سے skin پہ کوئی impact آ جائے ہو سکتا ہے کیا پتہ لوگوں نے اتنا sanitizer use کیا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی impact آ جائے skin کے اوپر تو بہت سے جو medical companies ہوں گے وہ ان اس طرح کی researches میں ہیں وہ کہیں گے کہ آر اس طرح کا کوئی product launch کیا جائے یا کوئیڈ آیا تو اس کی وجہ سے sanitizer والی جو medical side پہ company تھی یا ڈیٹال والی یا اس طرح جو health side پہ کمنی تھی پارمسیوٹی گرلز وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ یار ان کا تو ابھی راج ہے ٹھیک ہے ان کا تو ابھی راج ہے تو لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا اور لوگوں نے ان کے shares میں invest کرنا شروع کر دیا کہ یار ہاں یہ آگے اس کی قیمتیں بڑی اوپر جانی ہے جیسے فار اگزمپل دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بارہ تک جتنے بم بلاسٹ ہوئے تھے تو اس ٹائم پاکستان یہ دوہزار آٹھ میں آپ لوگوں نے financial crisis کا بھی سنا ہوگا کہ وہ financial crisis آئے گی تھے اور پوری ورلڈ کی جو market تھی وہ crash کر گئی تھی پاکستان کا جو stock exchange تھا وہ بھی کتنے weeks تھے اس کے لیے بند ہو گیا تھا تو اس ٹائم دو تین سیکٹر تھے جو بڑے top پہ تھے ایک سیکٹر insurance والا ہر کوئی اپنے اپنے سیکٹر کو insure کرنا چاہتا تھا کیا میری company ہے یا میری factory یا میرا یہ building ہے دوسرا side medical یا health side یا hospitals جی تو یہ جو ہے یہ اب information flow کر رہے information کا بڑا رول ہوتا ہے اب اگر آپ سے کوئی کہے گا کہ یار یہ fuel prices بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے چھوٹی گاڑیاں مہنگی ہو جائے گی اب ہوگی یعنی ہوگی یہ کلک کہانی ہے لیکن لوگ کیا کریں گے سارے لوگ بڑی گاڑیوں کو purchase کرنا سیل کرنا شروع کر دیں گے اور چھوٹی گاڑیوں کو purchase کرنا شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائے گی اور بڑی گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائے گی تو انویسمنٹ کا جو پورا سائیکل ہے نا یا جو پورا رول ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے اب ہم نے ڈسکس کیا کہ ایکچول ریٹرن اور ایکسپیکٹیڈ ریٹرن ہم ڈسکس کر رہے تھے اب ایکچول ریٹرن کیا چیز ہے ایکچول ریٹرن اب آپ لیٹسپ اس کسی نے آپ سے کہا کہ یار یونی لیور نے پلاں پروجیکٹ لیا ہے اور اس کی شیئر پرائسز نے بہت آگے جانا ہے تو اب آپ نے اپنے حساب سے یہ سوچا کہ چیار چلے مجھے اس سال اس سے تقریباً فیفٹین پرسنٹ ریٹرن مل جائے گا اور آپ جاتے ہیں اور یونی لیور کے شیئر پرچیس کر لیتے اور ان میں سے انویسمنٹ کر لیتے اور آپ کو ایکچولی جب سال گزر جاتے اور آپ کو فیفٹین پرسنٹ ملتا ہے یا سکسٹین پرسنٹ ملتا ہے یا سوٹین ملتا ہے یا ٹویل ملتا ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے تو ایکچولی جو ملتا ہے اس ٹائم لیٹس اپوز آپ کا ایکسپیکٹیشن کتنا ہے فیفٹین پرسنٹ اب ایکچولی کتنا ملا اس ٹائم جب ریالائز ہو جاتا ہے اب سال ہو گیا سال بعد آپ نے کلکولیٹ کیا یار یہ تو میرے ساتھ ترٹین پرسنٹ ریٹرن ملا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایکسپیکٹیڈ ریٹرن کچھ زیادہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا فیفٹین پرسنٹ اور یہ آپ کو کیا ملا 13% ملا یہ ایک چول ریٹرن ہے اسی طرح رسک بھی ہے ٹھیک ہے اب رسک کیا ہے دی چانس لاس کا جو چانس ہے چانس آپ لاس آپ اپنے جو ریٹرن ہے جو آپ کا انکم ہے اس سے آپ ڈائی ورڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ادھر سے روانہ ہوں گا اور میں لاہور پونچوں گا ہے تو چار گھنٹے لگ جائیں گے لٹس اپوز آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ نے کلکولیٹ کیا ہوگا لٹس اپوز بندہ جاتے اس کو ایکسپکٹیشن کا پتہ ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے لیکن جب آپ بیچ میں کسی راستے تک پہنچ جاتے تو وہاں پہ آپ کو انداز ہو جاتے کہ یار موٹر وے تو کسی ہنس ریزن کے پرپس بند ہے اور آپ کو کسی جیٹی روڈ وغیرہ سے جانا پڑتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں سے چھ سات گھنٹے آپ کے لگ جاتے تو یہ کیا تھا وہ رسک تھا آپ کو رسک آ سکتا ہے چانس آپ اکرنس جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ لاس کا جو اکرنس ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتے اس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈرڈ ڈیوییشن ٹھیک ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن انجینئرگ والوں نے بھی پڑھا ہوگا سٹیٹسٹک کا ایک کونسیپٹ ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم ریٹرن کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو سوچا تھا اس سے آپ کتنا ڈیوییٹ کر گئے ٹھیک ہے آپ نے سوچا تھا کہ میں اتنا کماؤں گا لیکن آپ نے اس سے کم کمائے یا اس سے زیادہ کمائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں رسک کا فکٹر تھا اب ریٹرن پھر کس طریقوں سے آپ کمالیتے ہیں کتنے طریقیں تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو ذریعہ ہیں ایک وہ ریٹرن جو کہ آپ کیپٹل گین کی شکل میں کمالیتے ہیں اور ایک وہ ریٹرن جو آپ ریگولر فلو میں کمالیتے ہیں جیسے فور اگزیمپل آپ نے کوئی گر پرچیس کیا اس سوچے کہ چلے یہ میں سیل کروں گا ساتھ ساتھ اور ساتھ میں سیل رنڈ بھی آئے گا تو یہ آپ کے پاس لٹ سپوز ایک سال تک رہ گیا یہ گر اب آپ نے اس کو پچاس لاکھ کا پرچیس کیا تو اور آپ کو پر منت اس سے ترٹی توزن کا رنڈ بھی آ رہا تھا تو ہر منت جو رنڈ آپ کو ملے اس کو ریگولر پیمنٹ کہتے ہیں اور جو ایڈ دا انڈ آپ نے ایک سال بعد اس کو سیل کیا سیونٹی لیک کا اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپٹل گین تھا کیپٹل گین کس کو کہتے ہیں جب آپ کو اس کی قیمت میں کیپٹل پرائیس اپریسیشن آ جاتا ہے پرائیس اپریسیشن مین جو پرائیس اپریلیا تھا اور اس میں سے اتار آ گیا اور اس میں پرائیس ڈیپریسیشن بھی ہو سکتا ہے ڈی ویلیویشن بھی ہو سکتا ہے اگر کیوٹ کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں قیمتوں میں کمی آ گئی تھی یا رک گئی تھی بہت سی بزنسز تو اس کی وجہ سے شاید قیمتوں میں کمی آ جائے تو کیپٹل لاس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں پاسیبلیٹی ہے تو اب آپ کو اداز ہوگے کہ ریٹرن دو طریقوں سے ملتا ہے ایک کیپٹل گین کے فارم میں اور ایک ریگولر فلو میں اب ہم آتے ہیں سیدھے اپنے انویسمنٹ کے حساب سے جو یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں نے ریگولرلی ورڈ سنے ہوں گے شیئرز کے بارے میں اور بانڈز کے بارے میں شیئرز اب کیا چیز ہے کسی بھی کمپنی میں اونرشپ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں شیئرز کیا ہے مطلب بھی اگر آپ دیکھیں تو حصہ اب کس چیز میں حصہ ہے لٹس اپوز جیسے اگر آپ نے دیکھو نا فارمز آپ بزنسز ہوتے ہیں فارمز آپ بزنس کو میں یوں ایکسپلین کروں گا کہ ایک فارم آپ بزنس یہ ہے کہ سول پروپائیٹر ہے سول پروپائیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس جو ایک بندے کا بزنس ہو لٹس اپوز کوئی بندہ جو موچی کا کام کرتے اس کا بھی اپنا بزنس ہے ٹھیک ہے کوئی بندے وہ سبزی بیچتے اس کا بھی اپنا بزنس ہے کوئی بندے وہ فروٹ سیل کرتے اس کا بھی اپنا بزنس ہے لٹس اپوز اگر سیو مارٹ کا سنگل ہونر ہے تو وہ بھی اس کا بزنس ہے پھر جب ایک بندہ کو یا پیسو کی ضرورت پر جاتی ہے یا اس کو مینیج نہیں کر سکتا most of the time پیسو کی ضرورت کی وجہ سے اور growth of the business کی وجہ سے وہ بزنس بڑھ جاتا ہے let's suppose ایک بندے کا بزنس تھا اس نے ایک اکڈمی بنائی تھی وہ hood run کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس کو اس میں ایک school یا college open کرنے کا اس کو سوچا ہے اور اس نے دو تین پارٹنر اپنے ساتھ ملا لیے تو وہ کیا ہیں وہ اس کے shareholder ہے لیکن اس کو ہم partnership business کہتے تو وہ partner ہے اس میں تو ایک business ہم نے کہا وہ business جو ایک بندے کا ہے soul provider دوسرا business جب وہ business grow کر جائے تو اس میں different partners آ جاتے ہیں ٹھیک ہے for example میرا business ہے اور میرے پاس اب extra peso کی ضرورت ہے یا extra بندوں کی skills کی ضرورت ہے تو میں کیا کر لیتا ہوں میں اپنے ساتھ دو تین بندوں کو ملا لیتا ہوں سنگل پارٹنر نہیں سنگل بزنس کیلئے سنگل اونر soul proprietorship آپ لوگوں نیکسر دیکھو ہوتا ہے نا proprietor plan proprietor owner کو کہتے ہیں soul means single single owner means کہ وہ بندہ جس کا صرف اکیل بندے کا ایک business ہے جیسے اگر کسی محلے میں کسی کی دکان ہے ٹھیک ہے پھر جب اسے پیسو کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی بھی reason ہے وہ اس business کو بڑھا لیتا ہے اور وہ اس میں partners کو in کر دیتا ہے تو جب partners اس میں in ہوتے ہیں تو وہ multiple لوگ دو یا دو سے زیادہ بندوں کا جب business شروع ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں partnership ایک ہم نے کہا soul proprietorship دوسرا ہم نے discuss کیا partnership اب partnership میں بھی لوگ نہیں جانا چاہتی یہ بھی ہم نے discuss کیا تھا last time اگر for example میرا soul proprietorship کا business ہے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اگر مجھے پیسو کی ضرورت پڑھے تو مجھے کئی سے loan مل جائے اگر loan نہیں ملتا تب جا کے میں کسی کو partnership میں in ہونے دوں گا لیکن اسلامی پوائنٹ آپ یوں سے partnership اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں last بھی share ہو جاتے اور اس میں profit بھی share ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں پھر اگر let's suppose ایک corporation کی بات آ جاتی ہے اگر بندے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ legally ایک entity بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں corporation جس کے بہت زیادہ owner ہوتے ہیں جیسے minimum 20 ہو تو bank بن جاتا ہے اب آپ نے ایک corporation let's suppose آپ کو corporation کی example ملتی ہے بارٹا کمپنی جو ہے پھر پلپس کمپنی جو ہے پھر پل کمپنی جو ہے یہ جو ہے آپ کے ساتھ ڈیو پپسی جو ہے آپ کے ساتھ پارمسیوٹیکل کی کمپنی ہے یہ ابٹ کمپنی گلیکسو اور اس طرح بہت سی کمپنی ہے آپ جتنے بھی دیکھیں یہ بڑی بڑی کمپنی جو ہے یہ سارے آپ کے ساتھ کارپوریشنز ہیں اب اس میں کیا ہو جاتے اس میں پھر دو چیزیں جاتی ہے آپ نے جب سول پروپیٹر پڑا تو اس میں بندہ حد مالک بیٹا اور خود اس بزنس کو چلا بھی رہا تھا most up the time کمی کبار ایسا ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ owner جو ہوتے ہیں وہ کسی بندے کو اس نے بٹایا ہوتے ہیں دکان پہ یا کسی اپنے کاروبار پہ اور وہ خود نہیں ہوتا تو وہ اس کے رن کرتے ہیں ادھر ویس وہ خود بھی موجود ہوتا ہے پارٹنرشپ میں بھی سیم یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹنرز most up the time بزنس میں حد ہوتے ہیں کارپوریشن میں پھر یہ ایش ہوا جاتے کہ کارپوریشن کے جو owner ہوتے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے ہیں اب کارپوریشن لیٹ سپوز ہم کسی بھی بینک کا example لے لے یہ بینک بھی is an example of کارپوریشن ٹھیک ہے تو جب آپ بینک ویزٹ کرتے اور اس میں جو management بیٹی ہے تو so they are the management and they work on the behalf of the owners ٹھیک ہے اب یہ owner نہیں ہے ٹھیک ہے اب کسی بھی کارپوریشن چاہے یونی لیور میں جائے نسلے میں جائے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ملتے ہیں تویٹا میں جائے ہونڈا میں جائے جو لوگ بیٹے ہیں نا وہاں پہ وہ سارے اس بزنس کو چلاتے ہیں کس کے بھی حاف پہ owner کے بھی حاف پہ اب owner کون ہے جب owner یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ management ہے یہ وہ لوگ ہے جو اس بزنس کو run کر رہے ہیں اب owner most of the time ہم باہر گھوم پہ رہے ہوتے ہیں let's suppose میرے پاس الائیڈ بینک کے shares ہیں تو میں الائیڈ بینک کا owner ہوں لیکن چلا کون رہا ہے management چلا رہی ہے اب میں جاؤں گا ادھر کہوں گا کہ یہ میں اس کا owner وہ لوگ اس کو ان چیزوں کو consider ہی نہیں کریں گے کیونکہ میری طرح ہزار الاکھوں لوگ اس کے owner ہیں اب میرے پاس ownership کے لیے کیا چیز ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں shares share certificate ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس shares آئے نا اور آپ نے shares purchase کی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس company میں owner بنے let's suppose اگر میں کہتا ہوں کہ میں الائیڈ بینک کا میں سے ownership رکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس الائیڈ بینک کے share certificate ہوں گے اب shares کیا چیز ہیں shares represent unit of ownership آپ shares کیا چیز ہیں ownership کو represent کر دیتا ہے اب اگر کسی کے پاس one share ہے let's suppose میرے پاس میں نے الائیڈ bank کا ایک share purchase کیا ہے اور اس الائیڈ بینک نے total shares کتنے market میں flow کیا ہیں hundred shares to be very simple example ہم بہت simple example کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک share میرے پاس ہے میں نے purchase کیا ہے اور market میں total hundred shares ہیں ان کے million shares ہوتے ہیں market میں آپ balance sheet کسی بھی کم نگا دے کے تو وہ بہت بڑی amount ہوتی ہے number of shares کو کوئی formula ہوتا ہے یا کس کا company پہتے ہیں number of shares وہ تو سیدھا اس نے دیا ہوگا balance sheet میں کیا چیز quantity کو بڑھا سکتے ہیں ہاں بڑھا سکتے ہیں آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا ہے کونسا آپ کا degree کیا ہے آپ کی آپ نے اس سے پہلے آپ نے یہ ms کون سے اس میں جار آپ نے finance کے کوئی subject پہلے پڑھیں اچھا اب اگر اس میں پھر مزید ہم جائیں گے تو وہی situation بن جائے گا last time آپ کا یہ first last year اس سے پہلے class میں موجود تھے ہاں تو وہ اصل میں ایک چول یہ جو میں بہت basic level پہ آ گیا ہوں تو یہ کچھ student کو یہی چھوٹا کہ ان کے پاس background knowledge نہیں تھا تو وہ پھر ہم کہتے کہ ان کے پاس authorization ہے authorization security and exchange commission اگر ہم پاکستان میں بات کرے تو ای سی سی پی جو ہے وہ ان کو authorized کر دیتا ہے کہ کتنے نمبر آپ shares آپ issue کر سکتے ہیں اپنے life میں تو اگر for example اس کو one million shares کی اجازت ملے تو وہ one million جب issue ہو جائے اور اس کو بعد بھی اس کو اور shares issue کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ پھر اسی سی پی سے دوبارہ اجازت لینے پڑے گی اس کو ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گا کہ یہ discussion توڑی سی ایک اور سمت میں اب جائے گی تو پھر دوسروں کو پھر وہ مسئلہ جائے گا کہ یہ ہم ٹھیک ہے question یاد رکھنا end of the class ہم اس کو discuss کر لیں گے کہ paid in capital کیا ہوتا ہے paid up capital کیا ہوتا ہے authorization کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم پھر بعد میں بات کر لیں گے ابھی ہم یہاں پہ یہ discuss کر رہی تھی کہ ownership کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے اب let's suppose اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس elite bank کا ایک share ہے اس کا مطلب ہے میرے پاس ایک certificate ہوگا جس پہ لکھ کا ہوگا کہ mr roman han has one shares up elite bank let's suppose یا united bank یا نسلے یا unilever اب میں آسان کرتا ہوں کہ let's suppose اس نے total shares market میں پہنگ کے حصہ ہو shares اس کا مطلب ہے کہ اگر total shares ہیں market میں total shares is equal to hundred hundred number up share ہے in market میں اس کو ہم کہہ کہتے ہیں outstanding shares outstanding shares کون سے ہوتے ہیں وہ shares that flow in the market free float اسے ہم کہتے ہیں جی وہ ایسے shares ہوتے ہیں جو board up directors کے پاس ہوتے ہیں وہ ایسے shares ہوتے ہیں جو کے right shares اسے کہتے ہیں وہ مختلف قسم کے shares ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب وہ shares جو market میں flow کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ ہم determine کرتے ہیں نا جو کسی نے گھر میں صندوق میں رکھے وہ تو flow ہی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ shares جو market میں یا جو board up director کے پاس ہیں یا اس طرح کے shares ہیں bonus shares وغیرہ وہ تو flow نہیں کرتے ٹھیک ہے bonus shares جب ایک دپا ایشو ہو جائے market میں پھر وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ question یاد رکھو explain کرتو اس کے بعد اب let's suppose mr.a کے پاس one share ہے اس said company کا تو اس کے پاس total ownership کتنی آ جاتی ہے one divide by hundred is equal to one percent ownership اس کے پاس آ گئی تو آپ اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ اگر 51% ownership کسی کے پاس آ جائے تو وہ اس company کا owner بن جاتا ہے تو آپ نے اگر کسی company میں ownership لینا ہے تو اس میں minimum 51% ownership رکھنی چاہیے 51% کے shares آپ کے پاس ہونے چاہیے تو کوئی بھی بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے وہ shares market میں 49% سے زیادہ نہ کر دے اگر 49% سے زیادہ market میں آئیں گے تو کوئی بندہ اس کو acquire کر کے اس کی company اپنے نام کر دے گا ٹھیک ہے for example اگر ہم دیکھ رہے کہ let's suppose ایک بندہ ہے اور اس نے جو man owner ہے اس نے اپنے ساتھ صرف 30% رکھ دیے اس کا مطلب ہے کہ market میں 70% بھی ہو سکتے ہیں 60% بھی ہو سکتے ہیں چلے ہم کہتے ہیں کہ بلکل simple situation ہے 30% ایک owner نے اپنے ساتھ رکھ لیے اور 70% یا چلے وہ ہی 51% والے explain کرتے اب 51% جو ہے نا وہ owner کے پاس ہے market میں کتنے ہیں 49% market میں ہے اب market میں 49% ہے let's suppose میں چاہتا ہوں کہ میں merger and acquisition کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ plan اے plan company acquire کی یار جس طرح new mobile link نے وارد کو acquire کیا تھا جیسے microsoft نے نوکیا کو کیا تھا یہ بڑے recently یہ چیزیں ہو گئی تھی اتنی recently بھی نہیں اس کے بھی time ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ہر وقت اس طرح ہو جاتے کبھی کبھار banks میں آپ سن لیتے کہ plan bank نے plan کو acquire کر دیا ٹھیک ہے یا مرج ہو گئے دو companies جیسے suny and erection ہو گئے تھے اس کے different قسم میں ہے کچھ giant venture ہو جاتے کسی ایک حاصل project کے لیے ٹھیک ہے یا کوئی ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں یا کوئی مرج ہو جاتے ہیں دونوں کا نام رہ جاتا ہے کوئی acquire ہو جاتا ہے جو ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو acquire کر لے اب acquisition کو اگر آپ دیکھ رہے نا تو ہر جو کمپنی ہے نا وہ اگر کسی کو acquire کرنا چاہے تو وہ اس کمپنی کے at least 51% شیئرز اٹھائیں گے تب جا کے وہ اپنا ownership declare کر جائے گا تو یہ بہت بہت active activity ہوتی ہے بہت active activity ٹھیک ہے اس پہ بہت سی movies ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو investment کے اوپر search کریں stock exchange کے اوپر movies ہے بڑے زبردست وہاں پہ explain کیا گیا ہوتا ہے ان چیزوں کو بہت actively ان چیزوں میں وہ لوگ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کوئی بندہ کہ وہ 51% مارکیٹ میں شیئر issue کرے اب let's suppose اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کمپنی میں ownership لے لوں تو میں کیا کروں گا let's suppose مجھے پتہ چلتا ہے کہ آغا ولید کے ساتھ 5% شیئرز ہے تو جو بندہ 10% 15% 20% ان کے پاس controlling interest ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں controlling interest کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس اگر 10% شیئرز ہو یا 15% شیئرز ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کمپنی ہے